اللہ سے بات کرتے ہیں بھائی میں یہ ایک ہی سوال ہے میرا یہ ایتھیزم کے اوپر جو ایتھیز جو بولتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے گوڑ نہیں ہے یہ جو زمین پھر کیسے بنی کوئی تو بنانے والا ہوگا نا غالب کمال صاحب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زمین کیسے بنی یہ جاننا چاہتے ہیں ہاں بلکل میں یہ جاننا چاہتا ہوں کوئی بھی چیز بغیر بنائے کے نہیں ہوتی مجھے یہ معلوم ہے تو پھر بغیر اللہ کے کیسا دنیا بنی کیسا ہم لوگ بنے کیسا کوئی بھی انسان کیسا بنا مجھے یہ جاننا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ کیسے بنی ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں ہے میرا سوال مکمل آپ سمجھ جائیے میں اس سے کتنا جاننا چاہتا ہوں یہ لوگوں سے بغیر کوئی چیز بنائے کے نئی بنتی مجھے معلوم ہے تو کیسا بنائے کے دنیا کیسا بنی ہم کیسا بنے دنیا میں کوئی بھی چیز کیسا بن گئے کے کوئی بنانے والا نہیں ہے تو آپ کہہ رہے تھے کہ دنیا زمین جو ہے وہ کس نے بنائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں خالی زمین ایک ہی نہیں ہر چیز کوئی تو بنانے والا ہوگا اگر زمین کسی نے نہیں بنائی زمین کیسے بنی تو اس سے کیا پتہ چلے گا پھر نہیں مجھے یہ سمجھنا ہے کہ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر بنائے کی نہیں ہوتی آپ نے پہلے ایک بات کی تھی زمین والی آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ زمین کیسے بنی زمین ہم لوگ ہر ایک چیز کیسا بنی آپ بتائیے بھائی زمین اللہ نے اگر بنائی ہوتی تو کوئی اللہ کا ثبوت ہوتا قرآن میں زمین اور اسمان کے بنانے کا جو قصہ لکھا ہے وہ ٹوٹلی چھوٹ ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ آج ہمیں پتا ہے زمین کیسے بنی آپ کہہ رہے ہیں زمین کیسے بنی آپ کو نہیں پتا پتا یہ میری ایک ویڈیو ہے ٹھیک ہے سائنس کہانی پہ ٹھیک ہے اس کو آپ ضرور دیکھئے گا جا کے اس ویڈیو اس کا اس کا ٹائٹل ہے زمین کیسے پیدا ہوئی یہ میں نے آپ کے لیے نا ادھر پرائیویٹ چیٹ میں ڈال دی ہے اس کو جا کے اس ویڈیو کے ختم ہونے کے بعد اس کو ضرور جو ہیں نا وہ جا کے دیکھئے گا اور یہ چیٹ میں بھی میں نے ڈال دی ہے اگر آپ دیکھنا چاہئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے پورا بتایا کہ زمین کیسے بنی کیسے پیدا ہوئی کیسے کام کرتی ہے یہ سب کچھ میں نے اس کے در بتایا اور یہ سب کچھ سائنس کے ثرو پتا جلا ہے ٹھیک ہے سائنس کہانی چینل کے اوپر آپ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور زمین کیسے پیدا ہوئی اور ہمارے باقی کے پلانٹس کیسے پیدا ہوئے یہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پتا کیسے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم دور بینے لگا کے دوسرے ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں تو کچھ تو ستاریں ہمیں ایسے لگتے ہیں جو کہ بنے ہوئے ہیں جن کے گرد ہمیں سیارے بھی نظر آ رہے ہیں مل رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے مگر کچھ ایسے بھی ستاریں ہمیں ملتے ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں ابھی ٹھیک ہے انہیں کہتے ہیں پروٹو سٹیلیور سٹیللر پروٹو سٹیللر نیبولا ٹھیک ہے جس کے اندر ستارے پیدا ہوتے ہیں ادھر جب ستاریں پیدا ہوتے ہیں تو ستاروں کے ساتھ سیارے بھی پیدا ہو رہی ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا سولر سسٹم کیسے پیدا ہوا تھا ہمیں یہ اس طرح پتا ہے کہ ہمیں اور بھی سولر سسٹم یونیورس میں ہماری گیلکسی میں بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا لگتا ہے کہ ہمارا بھی سولر سسٹم ایسے ہی پیدا ہوئے ہے ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک جگہ پہ گیسز اور ایسٹیرویڈز اور چھوٹے چھوٹے ڈوارف پلانیٹس وغیرہ اس طرح کا مٹیریل ملکی وے گیلیکسیز میں بہت جگہ گیلیکسیز میں بہت جگہ پہ ملتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کسی وقت قریب ہی کوئی سوپر نووہ ہو جاتا ہے یا اس گیس کے کلاوڈ کی اپنی گراویٹی کی وجہ سے وہ گیس کا جو بادل ہوتا ہے وہ سمٹنا شروع ہو جاتا ہے جب وہ سمٹنا شروع ہوتا ہے کیسز ہوتی ہیں اس کے اندر پتھر ہوتے ہیں اس کے اندر مٹیریل ہوتا ہے پانی ہوتا ہے اس کے اندر اس کے اندر سب چیزیں ہوتی ہیں ہیوی مٹیریل سب کچھ مگر وہ ہیوی مٹیریل کہاں سے آتا ہے جب پرانے ستارے مرتے ہیں ستارے جب مرتے ہیں نا تو ستارے اپنے اندر ہائیڈروڈن کو کمپریس کرتے ہیں اور کیا بنا رہے ہوتے ہیں ہیلیم کاربن اکسیجن جتنے بھی ہیویئر ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہائیڈروجن سے ہیوی ہوتے ہیں ہائیڈروجن ایک ایسا ایٹم ہوتا ہے جس کے اندر صرف اور صرف ایک پروٹون اور ایک الیکٹرون ہوتا ہے بس اور باقی کے سب ایلیمنٹ اسی سے مل کے بنے ہیں مگر دوسرے ستاروں کے ذریعے ستاروں کے اندر اتنی زیادہ گرائیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ہائیڈروجن کے دو ایٹمز کو آپس میں جھوڑ کے ان سے ہیلیم بنا دیتے ہیں یہ جو پروسس ہے یہ ہمارے سورج میں بھی ہو رہا اور بہت سارے پرانے ستارے تھے جن میں یہ ہو رہا تھا اور جب ان میں ہوا اور جب وہ بھٹے تو اس وقت کیا ہوا جی اس وقت کیا ہوا اس وقت وہ سارے مٹیریل بنے جو آج ہماری زمین ایک چھوٹا پیارا سوال آ رہا ہے سن لیں نا ابھی سنیں پہلے پہلے بھائی سن تو لیں پھر کیا ہوا جی پھر ہمارا جب سورج بننا شروع ہوا تو جتنے بھی ہیوئیر ایلیمنٹس آج ہماری باڈی میں بیس تیس پینٹس قسم کے ایلیمنٹس ہیں یہ سب کے سب سوپر نووہ سٹارز میں پیدا ہوئے تھے زمین کے اندر جتنا بھی میٹیریل ہے جو ریت ہے جو پتھر ہے کوئی بھی چیز ہے یہ سب میں جو ایلیمنٹس ہیں کاربن ہے لیتھیم ہے سلیکون ہے آئیرن ہے کپر علمونیم جو بھی جتنے بھی ایلیمنٹ فاسفورس آپ کے نائٹروجن آپ کے ڈی این اے کے اندر فاسفورس آپ کی پروٹینز کے اندر یہ سب کچھ جو ہے نا یہ سب کا سب جو ہے پرانے ستاروں نے بنایا تھا اور زمین جب بنی تھی شروع میں تو کیسا تھا کہ سولر سسٹم میں جب سیارے بن رہتے ہیں سیارے جب بنتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں بہت گرم ہوتے ہیں ایون کے اسمان سے پتھر گر رہے ہوتے ہیں اور وہ سارے پتھر جب گر رہے ہوتے ہیں تو زمین شروع میں ایک آگ کا گولہ تھی اور وہ جو آپ کا گولہ تھی وہ پھر آہستہ ایسا کھنڈی ہوئی اور زمین بنی پھر بعد میں اس پر زندگی بنی تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں خدا کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ تو آپ کو کئی نظر نہیں آتا اور یہ اتنی پرانی باتیں ہیں آپ کے اللہ نے چودہ سو سال پہلے قرآن نازل کی ہے اور یہ تیرہ عرب سال پرانی باتیں ہیں چار اشاریہ چھ عرب سال فور پائنٹ شکس بلین لئے پرانی پر سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ آپ کے اللہ نے جو اس نے چودہ سو سال پہلے آنکہ یہ بتا دیا کہ میں نے زمین بنائی کیا یا آپ فرض کریں کہ آپ کو اللہ نہیں بھی اچھا لگتا آپ یہ ہوا کر لیں آپ کرسچنز کا گوارڈ کر لیں آپ ہندووں کا خدا کہلیں کسی کو بھی پتا تھا کوئی بھی کہ زمین کیسے بنی یہ تو سائنس نے آج بتایا نا کہ زمین کیسے بنی آپ کو تو بالکل بھی کوئی پتا نہیں تھا سوال کروں حضرت تو سب سے پہلے یونیورس کیسا بناتے اس کو کس نے بنایا یونیورس کو بھی بھائی آپ ثابت کریں گے تو کریں گے پتا چلے گا نا کس نے بنایا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یونیورس کسی نے بنایا تو آپ بتا دیں سوال کر رہا ہوں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ہمیں ابھی تک کوئی آسی انفرمیشن نہیں ملی جس کے تحت ہم یہ کہہ سکیں گے یونیورس کو کسی نے بنایا ثبوت zero ہے میں تو بھائی مجھے تو آپ ثبوت دیں گے تو میں مان لوں گا ابھی تو میں یہ نہیں مانتا جس دن آپ ثبوت دیں گے اس دن میں مان لوں گا کہ یونیورس کسی نے بنایا بہت اچھا دیکھا میرے کو آپ سے بات کر کے میں دوسری بار آیا ہوں آپ کے چینل پر سمجھ میں تو نہیں آیا آپ ویڈیو دیکھو بل کر کے بول رہے ہیں میں دیکھتا ہوں وہ ویڈیو آپ دیکھئے گا ضرور جا کے میرے سائنس کے آنی پر بگ بین کی ویڈیو بھی ہے سب جنہوں کی ویڈیوز ہیں آپ ضرور دیکھیں آگے آپ کو بتا چلے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ماہت بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے